وَلَقَدْ يَسَّوْمَ الْقُوْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ اللہ العزیز ہم قرآن پاک کا سترہ سپارہ اقترہ بالنہ سے حسابهم کا مختصر متعلق کرنے جارہے ہیں اللہ رب العزت نے ہر آیت یہ ایک بہت بڑا اہم موضوع ہوتا ہے اور ایک اہم پوائنٹ ہوتا ہے لیکن اگر ہم صرف تین پوائنٹس کو یہاں پر آج متعلق میں لے کر آئیں تو سب سے پہلی چیز تو اللہ رب العزت نے ایک بہترین جملہ آغاز میں ارشاد فرما دیا جو ہر ایک انسان سے متعلقہ ہے چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے چاہے وہ کس اللہ کو ماننے والا ہے چاہے وہ نہ ماننے والا ہے چاہے وہ نیک ہے چاہے وہ بدگار ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اقتراب لن ناس حسابهم وهم فی غفلت معرزون انسان کا حساب کتاب قریب آ چکا ہے اور وہ اپنے حساب کتاب سے غافل زندگی بسر کر رہا ہے بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے کسی کو بھی نہیں پتا کہ میری زندگی کس موڑ پہ جا کر ختم ہو جائے گی اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسَقْخِرُونَ سَاعَتًا وَلَا يَسَقْدِمُونَ جب ایک وقت مقرر پورا ہو جاتا ہے کسی انسان کا نہ ایک لمحہ تاخیر ہوتی ہے اس دنیا سے روانگی ہوتی ہے اب چونکہ وہ کسی کو پتا ہی نہیں اس وجہ سے وہ کبھی بھی وقت آ سکتا ہے اور حساب کتاب شروع ہو سکتا ہے مَمْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ جو فوت ہو گیا اس کے لئے تو گویا قیامت قائم ہو گئی اس سے کہ اس جہان سے اس کا انتقال ہو گیا وہ منتقل ہو گیا اگلے جہان میں اب اس جہان میں نہ واپس آ سکتا ہے نہ اس جہان میں کوئی نیک عمل کر سکتا ہے نہ اس جہان کے ساتھ اب اس کا کوئی تعلق اور واسطہ واقعی رہا اب تو یہ اگلی منزل کا مسافر بن چکا ہے اب اس کے لئے حساب کتاب شروع اس کے نیک عامال پر جزا اور اس کے برے عامال پر سزا لہذا انسان کا حساب کتاب قریب ہے اگر انسان کے دل اور دماغ میں یہ بات رہے تو اللہ کی فرما برداری کرنا آسان پرنا فرمانی کرنا مشکل ہے اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو یہ خبر نہیں کہ اس کے کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا ہو اور یہ ابھی غفلت میں پڑا ہوا ہو لہذا غفلت والی زندگی اس سے اپنے کا آپ کو نکالنا اشد ضروری ہے یہ آیت ہمیں غفلت والی زندگی سے نکالنے کے لئے ہے لاہیتن قلوبہم اس لئے جملے بیان فرمائے گئے ہیں کہ ان کے دل ابھی لہو لعب میں پڑے ہوئے ہیں حسین مزاق میں پڑے ہوئے ہیں تمسکر میں پڑے ہوئے ہیں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں قرآن پاک ہمیں غفلت سے نکالنے کے لئے اسی کے بارے میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ ہم نے نازل کیا ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے ایک پوائنٹ تو اپنے آپ کو غفلت سے نکالنا ہے رمضان المبارک بہترین موقع ہوتا ہے اپنے آپ کو غفلت سے نکال کر اور ہوشیاری ولی زندگی اکلمندی ولی زندگی ہوشمندی ولی زندگی کو گزارنے کا آغاز اور ابتدا کرنے کے لئے دوسرا پوائنٹ جو یہاں پر ہے وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں لگاتار کئی سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات جن سے ہمیں زندگی میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے سب سے پہلے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذرا تفصیلی واقعہ ہے جب بتوں کا رکھتے ہیں تو یہ سوال کرتے تھے ایک دن انہوں نے اپنے قوم سے سوال کیا یہ جو بت تم نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں ان کے سامنے تم عبادت کے لئے کیوں بیٹھ جاتے ہو انہوں نے جواب کیا دیا انہوں نے کہا قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَ عَابِدِينَ ہم نے اپنے عبادت کو یہی دیکھا ہے کہ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر ان کی عبادت کرتے ہیں اس کا جواب ان کا یہ تھا کہ دیکھو عبادت کرنے کے لئے کوئی سر کوئی سند ہونی ضروری ہے اور سند ہمیشہ اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے کسی نبی کا فرمان کسی اللہ جلہ شانوں کی آسمانی کتاب کی آیت یا اس کا کوئی جملہ ہوا کرتا ہے پھر جب انہوں نے اس کی بے ثباتی کو بیان کرنا چاہا تو ایک خاص طریقہ کار اختیار کیا جب سارے لوگ باہر چلے گئے میلے میں یہ وہاں رہ گئے اور بقایا سارے بتوں کو توڑ دیا ایک بڑے بت کو چھوڑا اور کل ہارا بھی اس کے کندے پر رکھ دیا جب سارے واپس آئے آ کر دیکھا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس نے کر دیا تو صاحب نے کہا وہ جو ابراہیم نامی ایک بندہ ہے وہ ان کو برا بھلا کہتا تھا یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس نے بھی ہمارے الہوں کے ساتھ یہ کیا وہ تو بڑا ظالم ہے تو انہیں نے تھوڑی دیر غور فکر کرنے کے بعد کہا ہم ایک نوجوان سے ان کا تذکرہ سنتے رہتے تھے یو قالو لہو ابراہیم اس کا نم ابراہیم ہے اور اگر بلاو اس کو چنانچہ ان کو بلایا گیا تو انہوں نے آگے سے جو جواب دیا وہ کیا فرمایا یہ بڑا بت تو موجود ہے گویا تمہارے خیال کے مطابق یہ تو زندہ ہے ثابت ہے اس سے پوچھ لو کس نے کیا ہوا ہے تو اب اللہ نے ان کی زبان سے نکلوانا تھا انہوں نے کیا جواب دیا انہوں نے فرجاؤ الہ انفسیم فقالو انگو منتوم ظالمون کہا لے گا بھئی تم تو خود ظلم کرنے والے ہو اسی یہ کیسے بولے گا اب یہ دعوت کا میدان صاف ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کے بول بولے اور کیا فرمایا ایسیوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ نفع پہنچا سکیں نہ تمہیں نقصان سے بچا سکیں تمہارے اوپر بڑا افسوس ہے اب جب ان کو کوئی جواب نہ پڑا تو انہوں نے کہا اگر اپنے خدا کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو جلا دو اور پھر اللہ نے اس آگ کو گلو گلزار کیا اور وہاں سے نکالا یہ سارا واقعہ اللہ رب العزت نے آپ بھی بیان فرما دیا کہ براہ راست حکم دیا قلنا یا نارکونی بردوں وسلامنا علی ابراہیم اے ابراہیم پر میری آگ سلامتی والی ہو جا اور تھنڈی ہو جا یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نہیں بلکہ آگے ایوب علیہ السلام کا صبر کو بھی بیان فرمایا اور یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ سب ہر طرح کے مشکل حالات میں اپنے بھیجنے والے اللہ اس کی طرح متوجہ ہوا کرتے تھے مجھے اور آپ کو بھی اگر کوئی حالات اپنے گھر میں آ جائیں اجتماعی طور پر آ جائیں ہمارے کاروبار میں آ جائیں اولاد کی طرف سے کوئی ہمیں تکلیف پہنچے کوئی دکھ پہنچے ہمیں فوراً اللہ کی طرح متوجہ ہونا چاہیے ایوب علیہ السلام کو تکلیف پہنچی انہوں نے اللہ سے دعا کی کیا دعا کی ایوب علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ نے قبول فرمایا اور اس کا تذکرہ بھی قرآن میں فرمایا فَسَّجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِمِنَا ذُرٌ جو ان کو تکلیف تھی ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور دور فرماتی ہے یعنی اللہ سے دعا کریں اللہ قبول فرماتے ہیں اس سے آگے اللہ جللہ شان ہونے سیدنا یونس علیہ نبی جنہ والی صلی اللہ وسلم کا قصہ بیان فرمایا کہ جو مچھلی کے پیٹ میں گئے اور وہاں پر رہے اور سخت تکلیف میں وہاں پر تھے تو اللہ رب العزت سے انہوں نے دعا کی دعا کیا کی فَنَا دَا فِي الظُّلُمَات اندھیروں کے اندر انہوں نے اللہ کو بکارا کیا کہا اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں وہ انہوں نے پڑھی اللہ جللہ شان ہونے فرمانے ہیں ہم نے ان کی بھی دعا کو قبول کیا اور ہم نے ان سے غم کو دور فرما دیا اور یہ بھی یاد رکھو ہر مومن کو اسی طرح ہم غم سے نجات عطا فرماتے ہیں اسی لیے دعایات میں آتا ہے جو آدمی تکلیف کے وقت میں آیت کریمہ کا وردگ پڑھ کرتا ہے اللہ رب العزت اسے تنگی میں سے راحت اور آسانی کا راستہ نکال دیتے ہیں اسی طرح ذکریہ علیہ السلام کی دعا اِذْنَا دَا رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدَوْا آَنَا تَخَيْرُ الْوَارِثِي فَسَّجَبْنَا لَهُ اللہ کہتے ہیں میں نے ذکریہ علیہ السلام کی دعا کو بھی قبول فرما لیا وَوَحَبْنَا لَهُ يَحْيَا ان کو اولاد عطا فرمائی اولاد چاہیے تو اللہ سے مانگنی ہوگی صحیح چاہیے تو اللہ سے مانگنی ہوگی کسی تکلیف میں پھنس گئے ہیں تو اللہ سے دعا مانگنی ہوگی یہ ساری چیزیں میں قرآنی حرایات سے ملتی ہیں اور اللہ بار بار یہ پیغام دے رہے ہیں تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاوں کو قبول فرما ہوں گا اس سے آگے اللہ رب العزت نے اسی سفارے کے اندر ایک اور آیت مبارکہ ایسی خوبصورت بیان فرمائی ہے جس میں ہمارے لیے اللہ سے مانگنے کی مزید ترغیب پیدا ہو جاتی ہے اللہ رب العزت نے انشاءت فرمایا کہ تم تو بہت تھوڑے سے ہو اس کائنات کی تو ایک ایک چیز حتیٰ کہ بڑی بڑی طاقتور مخلوقات وہ بھی اللہ رب العزت کو سیدہ کرتی ہیں کتنی بڑی مخلوقات اس زمین سے بھی بڑی مخلوقات یعنی کہ چاند یعنی کہ سورج اللہ رب العزت درشاہ فرمائے علم تارہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان اللہ اللہ کو سیدہ کرتا ہے ہر وہ ذات ہر وہ ہستی من فی السماواتی ومن فی الارض جو کچھ زمینوں میں ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں سب اللہ کے سامنے سیدہ ریز ہے یہ صرف حضرت انسان ہی ہے جو کہ انکار کر دیتا ہے سیدے کا میں سیدہ کیوں کروں ورنہ کائنات کی ہر چیز اللہ کو سیدہ کر رہی ہے پھر آگے خاص ہو میں فرمائے والشمس والقمر والنجوم والجوال والشجر والدواب یہ سورج یہ چاند یہ تمام درخت یہ تمام پہاڑ یہ پتھر اور کسیروں من الناس بے رہا شاہ لوگ بھی ایک اور قرآن مجید کی آیت کو اس کے ساتھ جوڑ دیں وَإِن مِّن شَيْنِ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِلَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ کائنات کی ہر چیز اللہ کی بڑائی اور پاکی ہر آن ہر گھڑی اللہ کی پاکی اور تصویر بیان کرتی رہتی ہے تم اس کی تصویر کو سمجھ نہیں سکتے ہمارے اندر وہ فرکمنسی نہیں ہے وہ میچ نہیں کرتی کہ ہم ان کی کلمات کو سن سکیں ورنہ یہ جس کو ہم بے جان کہتے ہیں یہ درست اور یہ پہاڑ اور یہ پتھر اور یہ پانی اور یہ ذرہ یہ سب بھی اللہ کی تصویر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کتنی ترحیب ہے کہ ہمیں کتنی زیادہ اللہ کی تصویر اور پاکی بیان کرنی چاہیے آخری اس کے صفحے پر جو اللہ رب العزت نے اپنی طاقت اور قوت کا ایک اظہار فرمایا وہ اس انداز سے فرمایا یہ پوائنٹ جس طرح ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایہا الناس اے دنیا جہان کے لوگو ضربہ مثال میں تم سب کو ایک مثال دیتا ہوں فَاسْتَمِعُوا لَا غور سے سننا وہ کیا ہے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا دُبَابًا وَلَا وِجْتَمَعُوا لَا تم میرے ساتھ اور بھی کسی کو خدا بنا لیتے ہو معبود بنا لیتے ہو کسی اور کو بھی نفع اور نقصان میں میرا شریک ٹھرا دیتے ہو صحت اور بیماری میں میرا شریک ٹھرا دیتے ہو اولاد مانگنے جاتے ہو کسی اور کے بس چلے جاتے ہو کسی اور کو مشکل کشاہ مان لیتے ہو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میرے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ تو ایک مکھی ایک مچھر بھی نہیں بنا سکتے ان کی تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے یہ تو بلکہ بڑی بات اگر ایک مکھی جائے اور جا کر ان کے پاس سے کوئی چیز اڑا کر لے جائے تو یہ تو اس مکھی سے واپس بھی نہیں لے سکتے اگلا جملہ یہاں پر طلب کرنے والا بھی کمزور اور جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی کمزور اور جب اللہ سے ہم مانگتے ہیں تو اللہ کے مانگنے کی وجہ سے اللہ سے مانگنے کی وجہ سے ہم بھی ایک قسم کے حوصلے اور طاقت میں آ جاتے ہیں کہ ہم مالک الملک دو جہاں کے بادشاہ سے مانگ رہے ہیں اور وہ تو ہے ہی ساری چیزوں پر قادر واللہ علا کل شئی قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے لہذا ہمیں کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نے ٹھرانا چاہیے نہ ذات میں نہ صفات میں نہ ہی کسی اور چیز جو ہمیں چاہیے اس کے مانگنے کے اندر اللہ جللہ شانہوں کو ہی اپنے سامنے رکھنا چاہیے اللہ نے فرمایا میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اپنے سامنے جھگ جانے والا سر تسلیم خم کرنے والا لہذا میرے احکامات کو تم سر جھکا دیا کرو مان لیا کرو یہی میں نے تمہارے لئے پسند کیا ہے یہی میرا تمہارے لئے انتخاب ہے اللہ جللہ شانہوں سے دعا ہے اللہ ہمیں ویسا کرنے کی توفیق عطا فرما دے جیسا اللہ نے ہمارے لئے انتخاب فرمایا ہے